موسیقی 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 کھڑ چوفز لاؤ آج ہم لوگ کھڑ چوفز لاؤ کے بارے میں پڑھیں گے موسیقی سبھی آدمی جھڑ جائیے موسیقی آج کا کلاس آپ کا کرچوب سلوہ ہوگی دیکھیں لنب کے لئے کھید ہے چلی برندر گوڈ ایم ننگ گوڈ ایم ننگ برندر گوڈ ایم ننگ کیا ویڈیو رک رہی ہے چلی سب چی ٹھیک ہے چھوٹے ننسیر گوڈ ایم ننگ ننسیر یس ننسیر وہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے تو اسے پونہ ٹھیک کڑایا گیا رات دس بجے تک ہم لوگ اس کو ٹھیک کروایا ہیں بعد چارج ہوکے پونہ لائب ہو پایا ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے شونو نیبان گوڈ ایم نگ گوڈ ایم نگ سونو نگام چلی سالو کمارے گوڈ ایم نگ گوڈ ایم نگ گوڈ ایم نگ آلاف یو کنہیا کمار گوڈ ایم نگ گوڈ ایم نگ چلی چلی پونہ ہم لوگ جڑتے ہیں ٹھیک ہے تو کٹ چاپ سلوہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے سبھی آدمی بتائیں گے کٹ چاپ سلوہ کٹ چاپ سلوہ کے بارے میں آپ لوگ کچھ جانتے ہیں اوم سلوہ آپ لوگ جانتے ہوئے گا ہے نا اوم سلوہ تو سبھی آدمی پڑھے ہو اب اوم سلوہ کیا ہوتی ہے اوم سلوہ کے دوارہ ہم لوگ کرنٹ اور بھولٹیج کا سمپلی فیکیشن کیے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ کیا تھا اوم سلوہ کا پریوگ سیمپل سرکٹ کے لیے کیا جاتا ہے کس کے لیے کیا جاتا ہے سیمپل سرکٹ کے لیے بٹ کٹ چاپ سلوہ جو ہوتا ہے وہ کمپلیکیٹڈ سرکٹ کے لیے ہوگی کس کے لیے ہوگی کمپلیکیٹڈ جتیل لومہ ہوتا ہے جال کے طرح ہوتا ہے جال کے طرح ہوتی ہے تو اوم سلو کے ایکویلنٹ ہی آپ کا کڑچوپ سلوتا ہے اور کڑچوپ سلو میں بھی ہم لوگ کرنٹ اور بولٹیج کا میجرمنٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کرنٹ کا کرنٹ اور بولٹیج کا ایکسپلانیشن کریں گے ٹھیک ہے کڑچوپ سلو کیا ہے کہ سائنٹیسٹ راوٹ گوشتاب کڑچوپ 1842 راوٹ کڑچوپ مہدینے 1842 میں کرنٹ اور بولٹیج کے سمپلیفیکیشن کے لیے دو نیم دیئے ٹھیک ہے اور وہ آپ کا سرکیٹ جو ہوتا 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 ہے جتیل نومہ ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے دو نیم دیا اور دو نیم میں آپ کا ایک کو کہا کہا کسی ایل اور دوسرا کو کہا کہا کبی ایل ٹھیک ہے یاد رکھیں گے کسی ایل اور کبی ایل دو نیم ہوتے ہیں کڑچوپ کے کتنے نیم ہوتے ہیں دو نیم ہوں گے وہ دو نیم آپ کے ہوں گے کسی ایل ہوگی اور کبی ایل ہوگی کسی ایل کارث ہو گیا کڑچوپ سے current law ہو گیا اور کبی ایل کارث ہو گیا کڑچوپ سے voltage law آ جائے گی ٹھیک ہے چھوٹے ناسی اس سمیہ میں صحیح سے چلنا پرارم ہو جائے گی نیٹ پروبلم تھا اسی لئے تھوڑا پروبلم ہو رہا تھا چلیئے اب سبھی ٹھیک ہو جائے گا ریفریس مار دیجئے ایک بار اب کیا ہے کیرچوپس لو اور کیرچوپس لو کے دو لو آپ کے ہیں وہ آپ کا KCL ہوگا اور KVL ہوگا ٹھیک ہے KCL کو ہم لوگ کیرچوپس کرنٹ لو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کیرچوپس کرنٹ لو ہو گیا کیا ہو جائے گا کرنٹ لو آئے سے ایک آتے ہیں ٹھیک ہے اور جنگسن رول بھی سے ہم لوگ آتے ہیں جنگسن رول کہیے یا جنگسن لو کہیں گے ٹھیک ہے چلیئے سبھی چیتھیک ہے اور دوسرا آپ کا کیا ہے کیرچوپس بولٹیج چلیئے آپ اچھی طرح سے چل رہا ہوگا ٹھیک ہے تو کیرچوپس پھر سے میں پونہ سے بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو رکھ رہی تھی کچھ پروبلیم ہو رہا تھا ٹھیک ہے چلیئے اب نہیں رکھنا چاہیے پھر سے ایک بار بتاتے ہیں آپ کا کیرچوپس لو پڑنا ہے کیا پڑنا ہے کیرچوپس لو اور کیرچوپ راوٹ کیرچوپ نام ہے ٹھیک ہے راوٹ گستاو کیرچوپ سائنٹیسٹ کا نام ہے کس کا نام ہے آپ کا انہوں نے اٹھاڑے سوہ بیالیس سوی میں کتنے میں اٹھاڑے سوہ بیالیس سوی میں کرنٹ اور بولٹیج کے سیمپلیفیکیشن کے لیے دو لاؤ دیئے ٹھیک نا جس پرکار ہم لوگ اوم سلاو پڑے تھے اوم سلاو میں بھی آپ کا کرنٹ اور بولٹیج کا ہی سیمپلیفیکیشن تھا اوم سلاو اور کیرچوپس لو میں انتر یہا ہوتا ہے کہ اوم سلاو جہا ہوا سادہارن پریپتھوں سے دھارا اور بیبھاب نکالنے کے لیے پڑیوگ کیا جاتا ہے جبکی کرچوپ کے نیم کا پڑیوگ جٹیل نومہ سرکٹ کے لیے کیا جاتا ہے کمپلیکیٹڈ سرکٹ جو اگدم پور نتح آپ کا اُلجھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے جسے آپ لوگ سمجھنے میں پریشانی ہوگی ٹھیک نا کمپلیکیٹڈ ہوگا جال دیکھ رہے ہیں جال جیسے مکری کا جال ہوتا ہے یا کسی بھی پرکار کا جال کتنا کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اسی کمپلیکیٹڈ سرکٹ کے سوالو کرنے کے لیے اٹھارہ سوہ بیالیس اس بھی میں کرچوپ مہدہ نے دو نیم دیو وہ دو نیم آپ کا کیا تھا آپ کا ایک KCL تھا اور ایک KVL ہے تو KCL کا عرض ہوگیا کرچوپ سے کرنٹ لاغ ہو جائے گا اور KVL کا عرض ہو جائے گا کرچوپ سے voltage لو آ جائے گی KCL کرچوپ سے کرنٹ لاغ کو جنگسن رول بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جنگسن رول کہا جاتا ہے اور آپ کا KVL کرچوپ سے voltage لوگ کو loop law بھی کہا جاتا ہے یا loop rule بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے loop rule اب KCL ہے کیا اور KVL ہے کیا اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے چلیئے KCL کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے آپ کٹ چاپ کے بارے میں تو سمجھ گئے چلیئے KCL کے بارے میں چلتے ہیں KCL آ جائے گا آپ کو اس کو کہیں گے کٹ چاپ کرنٹ لاؤ اور جنگسن رول بھی کہا جاتا ہے جنگسن لاؤ کہیے اور رول کہیں گے ٹھیک ہے جسے آپ لوگ کیا کہیں گے دھارا کا نیام کیا کہیے گا دھارا کا نیام یا سندھی کیا کہیں گے جنگسن کیا جاتا ہے سندھی کا نیام شندھی کا نیام آ رہا ہے اب ٹاپک سے ہی آپ لوگ سمجھ رہے راجیب گوڑیمننگ گوڑیمننگ اب یہاں کا رہا ہے دھارا کا نیام یا سندھی کا رہا ہے جنگسن جنگسن آپ لوگ سمجھتے ہو نا جنگسن کیا ہوتا ہے کی ایک پوئنٹ ہوتی ہے اس پوئنٹ سے سبھی ڈائریکشن نکلتے ہیں کیا ہوتے ہیں سبھی ڈائریکشن کے لیے کرنٹ پاس آؤٹ ہوتی ہے اسے ہم لوگ کیا کہیں گے جنگسن کے لیے جس پرکار جنگسن بڑونی جنگسن آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے پٹنا جنگسن ہے کیا ہے آپ کا جنگسن وہاں سے آپ کے سبھی دیشاؤں کے لیے ٹرین نکلتی ہے اس لئے وہ جنگسن ہو گیا یہاں آپ کا کیا ہو جائے گا کہ کسی ایک پوئنٹ سے سبھی دیشاؤں کے لیے کرنٹ نکلے گا کیا کرے گا کرنٹ نکلے گا ایک پوئنٹ لے لیجی ٹھیک ہے اب اس پوئنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ سبھی دیریکشن میں آپ کے اس میں پرتیرود بھی لگا ہوا ہوگا کیا لگا ہوا ہوگا پرتیرود بھی لگا ہوا ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے دھیان ڈکھیں گے کہ ایک آپ انوارڈ ہوگا ایک آؤٹ وارڈ ہوگا ایک کیندر کی اور آئے گا اور کیندر سے ایک باہر کی اور جائے گا اس لئے ایرود لائن لگا دیئے ہیں تیر کا نیسان آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو تیر کا نیسان یہ کیندر کی اور جا رہا تو وہ انوارڈ ہو گیا انپوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ تیر کیندر سے باہر جائے گا یہ کیا جائے گا output ہو جائے گا outward ہو جائے گا ٹھیک نا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک بندو پر ملنے والی سبھی دھاراؤں کا ویز گنیتیا یوگفل سننے کے برابر ہوتی ہے the algebraic sum of کیا جائے گا all currents in a point is equal to zero اور ایسے کہہ سکتے ہیں total incoming current equal to total outgoing current اور تھا تو کل آنے والی دھارہ برابر کل جانے والی دھارہ ہو جائے گا یہاں سے start کرتے ہیں تو یہ آپ کا i1 ہو جائے گی یہ آپ کا i2 ہو جائے گا یہ آپ کا i3 ہو جائے گا اور یہ i4 i5 i6 اب اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے آپ لوگ دھیان دیں گے کہ کیندر کی اور جو آ رہا ہے ٹھیک نا کیندر کی اور جو آ رہا ہے وہ کیا ہوگا دھنات مک ہوگی ٹھیک ہے اور جو کیندر سے باہر کی اور جا رہا ہے ٹھیک ہے کیندر کی اور ہو گیا یا کیا ہو گیا کیندر کی اور کیندر کی اور ٹھیک نا inward center ہو جائے گا یہ کیندر سے باہر کی اور جائے گا کیا جائے گا آپ کے کیندر سے باہر کی اور اس میں لکھیں گے جب چلیں گے اس کے لئے سیمبول کیا ہو جائے گا آپ کا رینات مک ہو جائے گی سیمبول کیا ہو جائے گا نیگیٹیو سیمبول آ جاتی ہے ٹھیک نا اب اس میں دیکھ رہے ہو اب بتا رہے ہیں آپ کو کیا کی کسی بندو پر ملنے والی سبھی دھاراؤں کا بیج گنیتی ہے یوکفل کیا ہوتا ہے سننے کے برابر ہوتی ہے تو سب کو کیا کرنا ہے اب دیکھ رہے ہو اس میں یہ کیندر کی اور آر چلیے جھوٹ جائیے پھر سے سبھی آدمی پرابلم تو ہوتی ہی رہے گی اور اس کا سمادھان بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے پرابلم کا کام ہے کیریٹ ہونا اور ہم لوگوں کا کام ہے اسے صالح کر دینا ٹھیک نا اس لئے پرابلم سے ہم لوگوں کو پیچھا نہیں ہٹنا کہہ ہم لوگوں کا کام ہی ہے پرابلم جو بھی donuts ہوتی ہے اس کو ڈاوت کرنا تو پرابلم سے ہم لوگ پیچھے کیسے ہٹ جائیں گے آگے اس لئے کنیکٹ ہو جائیے اب کیا کر رہا ہے آپ کا کرچاپس کا نیام آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیا ہے کرچاپس کا نیام آپ لوگوں کا سمجھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ all exam میں آپ کے کرچاپس لوگ سے related questions ہوتے ہیں اور کرچاپس لوگ اگر آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گے تو اس سے جرا ہوا جتنے بھی آپ کے numericals ہوتے ہیں اس numericals کا آپ لوگ solve بہت اچھی طرح سے کر پاؤ گے تو کرچاپس سے current law میں ہم لوگ بڑھ رہے تھے کہ دھارا یا سندھی کرچاپس current law کا یہ اور junction کا یہ دھارا یا سندھی کا نیام کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک point ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایک point ہوتی ہے جسے ہم لوگ سندھی کہتے ہیں اس point پر کیا ہوگا کہ total incoming current ہوگا یا total outgoing current جو ہوتی ہے وہ equivalent ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آپ کے equivalent ہوتی ہے total incoming current equal to total outgoing current अर्थात چھ thereby کن نے وعالی دھارا برابر چھ ainsi کھونے وعالی دھارا کہاں آئے گی وہ آپ کے csendr پر آئے گا جہاں آپ کا وہ سندھی بنے گا اس لئے سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں دھارا کانیوں یاد رکھیں گے اس میں csendr کی اور جو آنے وعالی دھارا ہوتی ہے وہ آپ کا دھاناتمک ہوتی ہے اور csendr سے جو وحر کی اور دھارا جاتی ہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں رناتمک ہوتے ہیں یاد رکھیں گے symbol یاد رکھیں گے اسی سے تو بنا ہے نا دیکھیں اس figure کو بنا ہے ہم لوگ current start یہاں سے کیے ہیں i1 ہو جائے گا i2 ہو جائے گا i3 i4 i5 i6 ہو جائے گا اور بھی بہت سارے اس میں current آپ include کر سکتے ہیں تو اس میں symbol آپ لوگ کو دیکھنا arrowed line کا symbol کیا ہے تیر کا نشان کیا ہے کہ جو کیندر کی اور آ رہا ہے اسے ہم لوگ کیا دھناتما کے لکھے ہیں جو کیندر سے باہر کی اور جارہا اسے رناتما کے لکھے اور اس کا sum کیا کر دیئے ہیں میں دیکھ رہے ہیں کہ i1 پلس i4 پلس i5 i6 ادھر آ جائے گا یہ دونوں مائنس میں ہے تو وہ کیا جائے گا اب رائٹ سار چلی جائے گی تھی یہ i2 پلس i6 ارثات کہنے کا ارث آپ یہ سمجھ رہے ہو نا ادھر ایک دو تین چار 4 incoming current ہے جبکہ total outgoing current ہے اور یہ دونوں equivalent ہے کیا آپ کے equivalent ہے تو یاد رکھیں گے total incoming current equal to total outgoing current ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں گے total incoming current equal to total outgoing current اور یہ objective میں آپ کے پوچھتے ہیں کہ کیڑچواب کا first نیم جو ہوتا ہے وہ کس کے conservation پر work کرتا ہے کیڑچواب کا first لو جو ہوتا ہے آپ کا کون سے سیدھیان سے سندہ چیت ہوتی ہے تو آپ لوگ بتائیں گے اس میں current ہے اور current ہو جائے گا تو اس میں کیا لکھیں گے ہم لوگ charge ہو جائے گا کیا جائے گا charge تو کیڑچواب کا پرثم نیم جو ہوگا وہ کس پر سندہ چیت ہوگا آبیس انڈکچن کے سیدھیانت پر ہوتی ہے ارثہ summation i sigma i equal to آپ کا value کیا ہو رہا ہے zero ہو رہا ہے یاد رہے گی سبھی آدمی کو تو کیڑچواب کے first law کو آج ہم لوگ انڈ کرتے ہیں کچھ زیادہ technical problem issue ہو رہی ہے اس لیے آج کے class کو ہم لوگ یہی stop کرتے ہیں مجھے